بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی خوبصورت چہرے وہی خبرو حسینے ان کے مطلق بات کریں گے کہ اب مارکیٹ میں فرنیچر کے نام سے اس کے گروپ آف کمپنیز والے سکیم کریں گے یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا آج چوتہ سپٹمبر ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا دو سے تین مجلد کیشورت بند ہو چکی ہے اب کیشورت کے جو راجہ ریاض تھے جن کو ہمیشہ ان کی جو سگنل کی لائٹ تھی وہ ریڈ رہتی تھی وہ انشاءاللہ تعدہ مرگ وہ ریڈ رہے گی کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ نصر بازی کریں یہی حال ایس کے گروپ والوں کا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اور کمپنی ہے سمارٹ گروپ جس کے مالک نوید اختر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نوید اختر صاحب اگر آپ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے جو آپ کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے تو اس میں تو کمپنیز لا کا بتایا جاتا ہے تو آپ کیسے لا علم ہیں پاکستان میں آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کسی کے اٹارنی کے اوپر وہ زمین بیچنے جا رہے ہیں بہت سی باتیں ہیں میں نے کوشش کی آپ کے ایک آئے تھے آئی تنک عمران کھوکر ان کا نام تھا یا عمران کینی نام تھا میں نام بھول گیا انہیں نے کہا جی کہ مزاربہ کا مجھے نہیں پتا تو میں مزاربہ کا لیسنس لے کے آپ سے آپ کو بتاؤں گا میں کل ہی اس کو اپلائی کر دوں اور اس بات کو میرے خیال سے ہفتہ گزر چکا ہے کینی صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ جی ہم لوگ فراڈ نہیں کر رہے بھی تو ہمیں پانچ دن ہوئے ہیں کمپنی لانچ کیے ہوئے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم فراڈ کر رہے ہیں تو میں نے عمران کینی صاحب کو یہ کہا تھا جناب کہ جس بیلڈنگ کی شروعات ہی کچھی انٹوں سے رکھی جائے تو وہ بیلڈنگ کبھی بھی پائیدار نہیں رہ سکتی آپ سمارٹ گروپ کے نام سے کمپنی لانچ کر کے آئے ہیں کیونکہ میرا تو یہ بھی دعویٰ تھا عمران کینی نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ سمارٹ گروپ کی جو پی ڈی ایف ہے جو اس میں جتنے بھی جو چیزیں ڈال لگی ہیں کیونکہ آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بھی ماضی میں ایک ون کوائن کمپنی آئی تھی ہے جو کمپنی آپ نے کہا تھی یہ میں نے پینتیس کروڑ پر واپس کی ہے تو عمران کینی صاحب میرا سوال وہیں پہ اگزسٹ کرتا ہے آپ کے اگر نوید اختر صاحب چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں آپ کے اگر نوید اختر صاحب کی عزت ہے آپ کے اگر نوید اختر صاحب بزنس مین ہیں ناظرین نوید اختر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی ان کا بھی فیزیکل پروجیکٹ کوئی نہیں ہے میں نے جو ان کے فرنٹمن کہنے یا ان کے کولیک کہنے یا ان کے پارٹنر کہنے یا اس کمپنی کے سپوکس پرسن کہنے ایکس وائی زی جو بھی آپ ان کا نام دے دیں تو میں نے کینی صاحب کو یہ کہا تھا ان کے ساتھ ایک اور بھی شخصیت آئی تھی تو میں نے کہا آپ فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں میں روز آپ کے حق میں پروگرام کروں گا اگر آپ کا فیزیکل پروجیکٹ اگزسٹ کرتا ہوا لیکن چونکہ ان لوگوں نے عوام کو لوٹنا ہے اب وہ نوید اختر ص جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو ان ساری چیزوں کو معلوم ہے اس متعلق کے اتنا بڑا سکیم ہوگا اس کے گروپ میں نام خراب ہوگا تو نوید اختر کا خراب ہوگا نام خراب ہوگا تو چارٹڈ اکاؤنٹ کا نام خراب ہوگا نام خراب ہوگا تو نوید اختر جس کے پاس اٹارنی ہے جو دوسرا بندہ جس کی اٹارنی ہے وہ خود بیرون ملک ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پروگرام دنیا تو دیکھتی ہے جتنے بھی نیٹورک انڈرسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ پروگرام تو دیکھتے ہیں تو نوید اختر صاحب ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے تو آپ عوام سے سرمایہ اٹھا سکتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بھی نصربازی کریں گے جس طرح اور کمپنیز آتی ہیں آپ نے بھی اب وہی کام کیا ہے کہ آپ ڈگڈگی بجا رہے ہیں تو بندر کی طرح جو نیٹورکر اردگرد ہیں آپ کے وہ گمنا شروع ہو چکے ہیں کئی اور بھی باتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی ڈسک کرنے جا رہے ہیں تو کتنے ایسے غریب خاندان ہوں گے جو اس آس امید پر آپ کے پاس سرمایہ لگائیں گے کہ شاید ان کی رقم ڈبل ہو جائے لیکن آپ نے دو سے تین ماہ بعد رفو چکر ہو جانا ہے جس طرح اور کمپنیز والے ہو چکے ہیں ناظرین اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گروپ آف کمپنیز کی جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہے حافظہ انجینئر اروج فاطمہ اور اس کے جو چیئر میں ہے چودری اکرام کھوکر صاحب اب وہ لوگوں کو کیا ٹوپیاں پ میں نا رہے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے اب انہوں نے حیدر آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اور اطلاع کے مطابق کوئی چار سے پانچ کروڑے کی ہیوج اماؤنٹ حیدر آبادیوں سے لوٹنا انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا تھا اور اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں یہ ہم سٹام پیپر چلا رہے ہیں اب اس سٹام پیپر کے متن کو آپ غور سے پڑھیں اس میں دیکھیں کہ جن کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس کے گروپ کے چیئرمنٹ چودری اکرام اور نیچے جو بھی انویسٹر ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے نام پر فرنیچر لیں گے پینتیس دنوں میں وہ فرنیچر تیار ہوگا اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں سیل کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ففٹی پرسنٹ پروفٹ دیں گے یا ساتھ سے گیارہ پرسنٹ پروفٹ دیں گے اچھا یہ اسٹام پیپر ایک نہیں ہے اسٹام پیپر ہمارے باست بہت بڑی تعداد میں آ چکے ہیں کسی کے ساتھ دو سال کا معاہدہ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ پندرہ ماہ کا معاہدہ ہو رہا ہے اب چودری اکرام اور حافظہ ان بروج فاطمہ نے سکیم کس طرح کرنا ہے انہوں نے سکیم اس طرح کرنا ہے ناظرین کہ آپ نے لیٹس پوز بیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی انہوں نے لکھا جی ہم پینتیس دنوں میں فرنیچر بنائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ ڈالر کا اتار چڑھاؤ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ اگر چینی لینے جاتے ہیں تو کسی دن آپ کو ایک سو بیس کی ملتی ہے اور کس دن آپ کو ایک سو ستر کی ملتی ہے ان لوگوں نے فراڈ یہ کرنا ہے جی آپ کی انوی سکتی تو ہم آپ کو ففٹی پرسنٹ آپ کی انویسمنٹ واپس کرنے پہ تیار ہے پھر آہستہ آہستہ کرتے ہیں جسنا میں نے بتایا کہ ہیدر آبادیوں سے پانچ کروڑ پر گلرکم لوٹ کر واپس آ چکی ہیں چودری اکرام کھوک کر اور اب یہ جو ان کی سی ایوہ ہیں حافظہ انجینئر عروج فاطمہ صاحبہ اب یہ لوگوں کو شیلڈے دے رہے ہیں اور لوگوں کو ان کے پروگرام پڑے ہوئے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کار ون کی ہے انہوں نے اتنی بڑی نوزربازی کی ہے کہ وہ کار کی چابی دے دیتے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ وہ چابی اصلی ہوتی ہے یا وہ بچوں کے کھلونے والی کار جائے اس کی چابی دیتے ہیں لیکن خدا رہا ایسی جو کمپنیز آتی ہیں اب جو اس کے گروپ ہو گیا یا سمارٹ گروپ ہو گیا میں تو حیر حیرانگی ہوتی ہے مجھے نوید اختر کے اوپر کے دعویٰ کرتا ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ کمپنیز لا کیا ہوتے ہیں اب نوید اختر صاحب جو ان کے ساتھ عمران کیانی جڑا ہے دو چار اور لوگ جڑے ہیں انہوں نے بھی مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا ہے اور پھر بعد میں معلوم پڑے گا کہ نوید اختر صاحب کو بھی چونہ لگ گیا ہے وہ بھی اب رفو چکر ہو چکے ہیں انہوں نے بھی پاکستانی عوام کے خون پسینے کی جو کمائی تھی وہ ہڑپ کر لیا ہے اور ہونا کیا ہے پھر آپ درخواستیں دیتے پھریں گے جس طرح اے اے انٹرپرائزز کے اوپر دے رہے ہیں یا اوشن ہب انویسمنٹ کے اوپر دے رہے ہیں ورلڈ ہب انویسمنٹ کے اوپر دے رہے ہیں اب ناظرین آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں ابھی ہم شروعات میں ہی آپ کو ان کمپنیز کے متعلق بتا رہے ہیں آپ نے fia.gov.pk ویبسیٹ اوپن کرنی ہے وہاں پہ سائبر کرائم سل کا ایک آئیکن بنا ہوتا ہے وہاں پہ آن لائن کمپلین ریجسٹر کروا دے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ بیس سے پچیس تیس لوگ جب کمپلین ریجسٹر کروائیں گے تو fia سائبر کرائم سل بھی حرکت میں آئے گا اس کے بعد سمارٹ گروپ ہو گیا آئیے سمارٹ گروپ ہو گیا یا اس کے گروپ ہو گیا یہ سارے لوگ بھاگ جائیں گے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے تو خدا رہا ایسی جو کمپنیز آپ کو بڑے انام کا بڑے پرافٹ کا بڑے ٹورز کا بڑی گاڑیوں کا بڑے موبائل فونز کا لالج دیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا پھر بعد میں آپ نے اسی طرح بی فور یو کی جو متاثرین اب پٹ رہے ہیں آپ نے بھی پٹنا شروع کر دینا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ